محبت کرو اس سے پہلے کہ یہ تمہارے اندر ہی بوڑھی ہو کر مر جائے اس شہد کی طرح جس کو بروقت چھتے سے نہ اتارا جائے تو ٹپک ٹپک کر زائع ہو جاتی ہے پتہ نہیں کیوں مگر یہ حقیقت ہے کہ زندگی میں کچھ خاص لوگ کچھ خاص لمحے کبھی واپس نہیں ملتے نہ ان کا وہ پیار جو ہم اپنی لاپرباہی یا غلطیوں کے باعث کھو دیتے ہیں اور نہ وہ ان کا خالص پن اور نہ ان کا احساس ہمارے لیے باقی رہتا ہے اپنی ناسمجھی کی وجہ سے یا بدبختی کے باعث ہم اپنی ہی جنت اپنے ہاتھوں سے اجار دیتے ہیں وہ خاص لوگ بس اتار کر پھینک دیتے ہیں اپنے دل سے کیونکہ ان کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ جب چاہیں اتار پھینکیں کیونکہ خاص جو ٹھہرے کبھی کبار دو روحیں اکٹھی تخلیق کی جاتی ہیں اور وہ جنم لینے سے پہلے ہی ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہوتی ہیں محبت اپنی گہرائیوں سے ہمیشہ بے خبر اور نا آشنا رہتی ہے جب تک کہ جدائی کے لمحے اسے بیدار نہیں کرتے اگر آپ عورت سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو ہر حال میں اس کا پاگلپن برداشت کرنا پڑے گا جب محبت کی کہانی میں دو سے تین لوگ شامل ہو جائیں تو کسی ایک پر روحانی موت واجب ہو جاتی ہے اور میں وہ بدنصیب ہوں جو اس موت کی عذیت کو پل پل سہ رہی ہوں جس عورت کے پاس گفتگو کا اچھا سلیکہ ہو اسے خاموش رہنا چاہیے کیونکہ اس کی خوش اخلاقی آشکوں کو جنم دیتی ہے منپسند شخص کے بازو اس تاثیر کے مختار ہیں جو ایک لمحے کو جنت اور کائنات بھلا دینے کی سکت رکھتے ہیں موسیقی